لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آج جو روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت علی کرم اللہ وجہوں سے ایک عجیب و غریب قسم کے سوالات اور پھر ان کی بڑے عجائب قسم کے جوابات اس روایت کو کتاب النفس والروح میں ابن مندہ نے روایت کیا ہے اس کے رابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہوں سے کہا کہ اکثر اوقات آپ رحمت للعالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوتے مگر ہم نہیں ہوتے اور کبھی ہم ہوتے اور آپ نہیں ہوتے میں آپ سے تین سوال کرتا ہوں اگر آپ کو جوابات معلوم ہوں تو بتائی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پوچھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے جبکہ وہ اس کا کوئی سلوک بھی نہیں دیکھتا کہ بھئی کوئی سلوک ہونا جس کی وجہ سے محبت ہوتا لیکن کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے جبکہ وہ اس کا کوئی سلوک نہیں دیکھا ابھی تک اچھا کسی کو کسی سے دشمنی ہوتی ہے جبکہ اس نے اس سے کوئی برائی نہیں دیکھی تو اس کی کیا وجہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہوں نے فرمایا ہاں میں نے حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ جو روحیں ہوتی ہیں وہ جمع شدہ لشکر ہیں اور فضا میں ملتی جلتی ہیں پھر جن ارواح میں یہ روحوں کی جمع ہے ارواح پھر جن ارواح میں تعرف ہو جاتا ہے ان میں محبت ہو جاتی ہے اور جن میں اجنبیت رہتی ہے ان میں دنیا میں بھی اجنبیت ہی رہتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ تو ایک جواب ہوا یعنی کتنا خوبصورت سوال ہے اور پھر اس کا کتنا پیارا جواب ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کہ ارواح آپس میں ملتی ہیں تو جب ارواح آپس میں ملتی ہیں تو جن کو جن سے چاہ ہوتی ہے عالم ارواح میں عالم دنیا میں بھی چاہ ہوتی ہے اور جن ارواح کو دوسری ارواح سے عالم ارواح میں اجنبیت ہوتی ہے وہ دنیا میں بھی اجنبیت رکھتے ہیں تو وہاں جو چاہ ہوتی ہے اس کا اثر یہاں پہ بھی نظر آتا ہے بے شک ایک دوسرے کے ساتھ کوئی اچھا سلوک بھی نہ کیا ہو ابھی تک اور جب وہاں نظریں چار نہیں ہوتی تو یہاں بھی اجنبیت محسوس ہوتی ہے حالانکہ ایک نے دوسرے سے کوئی برائی بھی نہیں دیکھی ہو یہ آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی پاس آپ بیٹھتے ہیں آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کو دل کرتا ہے ان کے ساتھ اور وقت گزارا جائے اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ پہلی دفعہ ملتے ہیں لیکن ایک سیکنڈ میں آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہاں سے اٹھ جاؤ اس بندے کے ساتھ کچھ دل نہیں لگ رہا کچھ بات نہیں بن رہی اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے پھر ایک اور سوال کیا فرمایا اچھا آدمی بات کرتے کرتے کوئی بات بھول جاتا ہے پھر اچانک اسے بات یاد آ جاتی ہے اے علی اس کی کیا وجہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا ہاں میں نے رحمت للعالمین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا فرماتے تھے کہ ہر دل کے لیے چاند کے بادل کی طرح بادل ہوتا ہے پھر جس طرح چاند پر بادل چھا کر اس کی روشنی ختم کر دیتا ہے اور جب ہٹ جاتا ہے تو پھر چاند روشن ہو جاتا ہے اسی طرح انسان کے ذہن پر گفتگو کے درمیان بادل چھا جاتا ہے اور وہ بات بھول جاتا ہے اور جب ہٹ جاتا ہے تو اسے وہ بات یاد آ جاتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا یہ دو کا جواب ہوا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ علی انسان خواب دیکھتا ہے پھر کوئی خواب تو سچا ہوتا ہے اور کوئی جھوٹا اس کی کیا وجہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا ہاں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ جب انسان گہری نیند سو جاتا ہے تو اس کی روح عرش تک چڑتی ہے پھر وہ خواب دیکھتا ہے اور وہ جو عرش کے خواب ہوتے ہیں وہ خواب سچے ہوتے ہیں اور اگر عرش والے خواب نہ ہو تو پھر جھوٹے ہوتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا الحمدللہ میں نے موت سے پہلے تینوں کا جواب پالیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا حیرانگی کی بات ہے کہ کبھی انسان خواب میں ایسی بات دیکھتا ہے جس کا اس کے دل میں ڈر بھی نہیں گزرا تھا اور اس کا وہ خواب سچا ہو جاتا ہے اور کچھ خواب کچھ نہیں ہوتا اور اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ بھئی دیکھیں اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ اللہ موت کے وقت بھی روحیں قبض کر لیتا ہے اور جو فوت نہیں ہوئے ان کی ارواح نیند میں بھی قبض کر لیتا ہے جیسا کہ میں نے آپ سے پچھلے درس میں اس آیت کا بھی ذکر کیا تھا تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پھر وہ ارواح کو روک لیتا ہے جن پر موت کا فیصل ہو چکا ہوتا ہے اور دوسری ارواح ایک مقررہ مدت کے لیے چھوڑ دیتا ہے جن روحوں کو نیند میں چڑھایا جاتا ہے وہ جو کچھ آسوان میں دیکھ آتی ہیں وہ باتیں درست ہو جاتی ہیں پھر جب وہ اپنے جسموں کی طرف واپس آ جاتی ہیں تو فضا میں انہیں شیطان مل جاتے ہیں اور ان کو جھوٹی باتیں بتا دیتے ہیں اور ایسے خواب جھوٹے ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ مول علی رضی اللہ تعالی عنہ کا علم سبحان اللہ سبحان اللہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے استفادہ حاصل کرنے کا جو شرف مولا حلی کو بھی حاصل ہوا سبحان اللہ ایک علم کا دروازہ ہم پر کھلا تو اس روایت کو تو کتاب النفس والروح میں ابن مندہ لے کر آئے ہیں اچھا علاوہ عظیم کچھ اور احادیث بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ امام طبرانی حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں اسی کے ہم معنی روایت ہے جو میں پچھلے درس میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اچھا ایک کمزور روایت ہے وہ بھی آج آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح اوپر چڑتی ہے یہاں تک کہ آرش کے پاس جا پہنچتی ہے پھر اگر وہ نیک ہوتا ہے تو روح کو سجدے کی اجازت ملتی ہے ورنہ نہیں ملتی اچھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ارواح جمع کی ہوئے لشکر ہیں اور آپس میں ملتی جلتی ہیں یعنی پھر جن ارواح میں ایسی ہے جیسے کہ آپس میں جان پہچان ہو جاتی ہے تو محبت ہو جاتی ہے اور اگر اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر یہاں پہ بھی اختلاف ہو جاتا ہے تو اس طرح کا ہے کہ جن کی وہاں بن جاتی ہے یہاں پہ بھی بن جاتی ہے جن کی وہاں نہیں بنتی یہاں پر بھی نہیں بنتی اچھا لوگ پرانے زمانے سے اب تک یہ بات جانتے ہیں اور اس کا مشاہدہ کرتے چلے آئے ہیں تو یہ چند تفصیلات تھیں جو اس زمن میں اس واقعے میں آتی ہیں اور اس کے ساتھ کچھ اور روایتیں بھی میں نے آپ کے سامنے یہاں پر پیش کر دی ہیں تو کتاب الروح میں امام ابن قیم نے بھی ان کو جمع کیا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابَ